موسیقی ہمارے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کشمیر پر زبردستی قبضہ کرنے والے اور مظلوم کشمیریوں پر وحشیانہ ظلم توڑنے والے دشمن کو تباہ و برباد کیا جائے مجھے یہ فکر ضرور تھی کہ میرے ساتھیوں میں سے اگر کسی سے ذرا سی بھی بھول چوک ہو گئی تو دشمن بیدار ہو جائے گا اور روشنی راؤنڈ فائر کر کے وہاں دن کی روشنی کر دے گا اور پھر مشین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کرنی شروع کر دے گا میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرے ساتھی عقل اور ہوشمندی سے کام لیں میں تربیت یافتہ سابق فوجی کمانڈو تھا مجھے معلوم تھا کہ کتنے فاصلے پر رہ کر مجھے راکٹ لانچر فائر کرنا ہے اور یک کے بعد دیگرے تین چار ٹینکوں کا نشانہ لے کر گولے فائر کرنے تھے یہ کام کوئی تربیت یافتہ کمانڈو یا ٹرینڈ فوجی ہی کر سکتا تھا میں کوہنیوں کے بل رینگ را تھا ستاروں کی روشنی میں مجھے تین ٹینک نظر آئے تینوں ٹینک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درختوں کے نیچے اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے پہلو میری طرف تھے یہ فوجی نکتہ نگاہ سے بڑا اچھا نشانہ تھا ابھی تک میرے کسی ساتھی نے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا تھا میرے راکٹ لانچر میں گولہ موجود تھا میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا راکٹ لانچر کندے پر رکھا دو گولے تھیلے میں سے نکال کر میں نے اپنے سامنے رکھ لئے میں جانتا تھا کہ ٹینک میدان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے اور پہلا ٹینک ہٹ ہونے کے بعد دوسرے ٹینک کا گولہ مجھ پر فائر نہیں ہوگا مشین گنوں کا فائر آسکتا تھا میں نے پہلے ٹینک کا نشانہ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر فائر کر دیا گولہ شوں کی آواز کے ساتھ لانچر سے نکلا اور تھوڑا سا خم کھا کر سیدھا ٹینک کے پہلو میں جا کر لگا گولہ ٹینک کی موٹی آہنی چادر کو چیر کر اس کے اندر جا کر دھماکے سے پھٹا اور ساتھ ہی ٹینک بھی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا میں دوسرا راکٹ لوڈ کر چکا تھا ٹینک کے شولوں نے مجھے دوسرے ٹینک کو دکھا دیا میں نے دوسرے ٹینک پر بھی گولہ فائر کر دیا دوسرا ٹینک بھی پھٹ کر شولوں میں بدل گیا میں تیسرا ٹینک ہٹ کرنے والا تھا کہ فضا مشین گنوں کے فائر کے دھماکوں سے لرزنے لگی اس لئے گھٹنوں کے بل کھڑے ہونا ضروری تھا اتنے میں دوسری جانب یک کے بعد دیگرے تین زبردست تھماکے ہوئے اور تین جگہوں سے شولے بلند ہونے لگے رات دن کی طرح روشن ہو گئی میرے ساتھیوں میں سے کسی نے یا تینوں نے دشمن کے تین ٹینک تباہ کر دیے تھے فوجی جوانوں میں بھگ درسی مچ گئی وہ ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے دو اور زبردست تھماکے ہوئے دشمن کے دو اور ٹینک تھٹ کر شولے اگل رہے تھے اس کے بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا میں نے پیچھے رینگنا شروع کر دیا میرا مشن ختم ہو گیا تھا اب مجھے واپس اپنے ہائیڈ آؤٹ میں پہنچنا تھا مشین گنوں کی گولیاں چیختی ہوئی میرے اوپر سے گزر رہی تھی میں نے خوشک نالے کی دیوار پر سے اندر چلانگ لگا دی اور پیچھے کی طرف دوڑ پڑا مجھے پیچھے ہینڈ گرنیڈوں کے دھماکے سنائی دیئے شاید یہ ہمارے ساتھیوں کے گرنیڈوں کے دھماکے تھے میں نالے کی دیوار کی آڑ لے کر پیچھے کو دوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک مارٹر گنوں کا فائر آنے لگا مارٹر گنوں کے گولے اولوں کی طرح جگہ جگہ گر کر پھٹ رہے تھے اڑتے پتھروں اور لوہے کے ٹکڑوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں دشمن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور اب وہ ہماری کمانڈو پارٹی کو ہلاک کرنے یا ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا مارٹر گنوں کے گولے نالے میں بھی آنے لگے میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گیا راکٹ لانچر ابھی تک میرے پاس ہی تھا اس میں گولا لوڈ تھا مارٹر توپوں کے گولے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پھٹ رہے تھے میں نے سر اپنے بازوں میں چھپا لیا تھا جب مارٹر گنوں کی رینج ذرا دور ہوئی تو میں اٹھ کر آگے کو دوڑ پڑا یہاں نالے کا کنارہ زیادہ اونچا نہیں تھا میں نالے سے باہر نکل کر ایک طرف دوڑا تو اچانک سامنے سے مشین گن فائر ہوئی میں فوراں لیٹ گیا گولیاں میرے اوپر سے نکل رہی تھی اس کے ساتھ ہی روشنی راؤنڈ فائر ہوا چاروں طرف روشنی ہو گئی کچھ فاصلے پر ایک فوجی گاڑی کھڑی تھی میں نے راکٹ لانچر سیدھا کیا اور گولا فائر کر دیا مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے گولا نشانے پر نہ لگا اچانک میری دائیں اور بائیں جانب سے فوجی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے قابو کر لیا میرا راکٹ لانچر پکڑ کر انہوں نے دور پھینک دیا اور مجھے گالیاں دیتے گھسیٹتے ہوئے فوجی گاڑی کے پاس لے آئے یہاں بھی بھارتی فوجی پوزشنے لیے بیٹھے تھے ایک فوجی نے کہا میجر صاحب ایک کشمیری کمانڈو پکڑ لیا ہے بھارتی میجر نے چیخ کر کہا دوسروں کو بھی پکڑو جانگلی بھارتی میجر نے میری پسلیوں میں زور سے چھڑا مارا اور گالی دے کر کہا کہاں ہیں تمہارے دوسرے ساتھی میں خاموش رہا انہوں نے مجھے بے تہاشا پیٹنا شروع کر دیا مجھے معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ اس وقت تک یہی وحشیانہ سلوک ہوتا رہے گا جب تک میں مر نہیں جاتا یا فرار نہیں ہو جاتا یہ جان کر مجھے اتمنان ہو گیا کہ میرے باقی ساتھ ہی نہیں پکڑے گئے مجھے فوجی گاڑی میں ڈال کر میرے ہاتھ باندھیے گئے فوجی گاڑی تیزی سے کسی طرف روانہ ہو گئی میری ایک آنکھ بری طرح درد کر رہی تھی وہ سوج بھی گئی تھی پسلیوں میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی گاڑی میں چھ ساتھ ڈوگرے فوجی بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے اپنے پاؤں میں ڈال رکھا تھا مجھے کسی دوسرے فوجی کیمپ کے کوارٹر گارڈ میں لے جا کر بند کر دیا گیا کوارٹر گارڈ میں بتی جل رہی تھی میرے ہاتھ کھول دیے گئے تھے ایک ڈوگرہ فوجی افسر آ گیا اس نے پہلے تو مجھے خوب مارا پیٹا پھر گالیاں دے کر پوچھا تم کشمیری نہیں لگتے تم پاکستانی کمانڈو ہو بتاؤ تمہارا ہائیڈ آؤٹ کہاں ہیں تمہارے باقی ساتھ ہی کہاں روپوش ہیں میں نے کہا میں سویلین رزاکار ہوں پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں مجھے کوارٹر گارڈ میں الٹا لٹکا دیا گیا میرے سارے کپڑے اتروا دیے دو فوجی بید کی چھڑیوں سے مجھے بے دردی سے پیٹنے لگے جب مجھ پر غشی سی تاری ہونے لگی تو مجھے اتار دیا گیا ایک فوجی نے میرے اوپر میرے کپڑے پھینک کر کہا چلو انہیں پہن لو میں تھنڈے فرش پر پڑے پڑے آہستہ آہستہ کپڑے پہننے لگا بھارتی فوجی افسر نے ایک فوجی سے کہا اس کو فوراں جال اندھر کینٹ کے سپیشل سیل میں پہنچاؤ وہاں اس کا باپ بھی سب کچھ بتا دے گا اٹھاؤ اسے مجھے گھسیٹ کر کوارٹر گارڈ سے نکالا گیا باہر ایک فوجی گاڑی کھڑی تھی جو چاروں طرف سے بند تھی مجھے اس میں پھینک کر دروازہ بند کر کے لوگ کر دیا گیا دو مسلح فوجی میرے ساتھ ہو گئے انہوں نے فوراں میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندیے اور فوجی گاڑی چل پڑی جال اندھر کینٹ کا سپیشل سیل ضرور کوئی خطرناک ٹارچر سیل تھا جہاں یہ لوگ مجھے لے جا رہے تھے میں اپنی کائی پلٹ کی دعا مانگنے لگا کاش میں انسان سے سام بن سکتا صرف یہی ایک صورت میرے بچنے کی تھی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میں اپنے انسانی وجود میں ہی رہا فوجی گاڑی ساری رات چلتی رہی راستے میں کسی جگہ گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر آگے روانا ہو گئی گاڑی پہاڑی راستوں سے گزر رہی تھی گاڑی کے اندر دن کی سفیدی پھیلنے لگی تو میں سمجھ گیا کہ صبح ہو گئی ہے تو پہر کے وقت فوجی گاڑی میدانی علاقے میں داخل ہو گئی ایک جگہ رکھ کر فوجیوں نے ناشتہ وغیرہ کیا مجھے پانی بھی نہ پوچھا گیا گاڑی آگے چل پڑی سارا دن اسی طرح گزر گیا رات کے وقت فوجی گاڑی کسی بڑے شہر میں داخل ہو گئی باہر سے دوسری گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی جو فوجی میری نگرانی کے لیے اندر بیٹھے تھے ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ جالندھر شہر آ گیا ہے فوجی گاڑی شہر کے مختلف بازاروں اور سڑکوں پر سے گزرتی ایک علاقے میں آ کر رک گئی یہاں ٹریفک کا شور نہیں تھا میں باہر نہیں دیکھ سکتا تھا مجھے کھینچ کر باہر نکالا گیا یہ کوئی فوجی چھاؤنی لگتی تھی مجھے ایک چار دیواری میں بند کر دیا گیا ایک گھنٹے بعد کھانے کو باسی روٹی اور پانی دیا گیا خدا کا شکر ادا کر کے میں کھا گیا دن چڑھا تو وہی سرنگر والا فوجی میجر آ گیا یہ ڈوگرا تھا اس کا پنجابی بولنے کا انداز ڈوگروں کا تھا تشدد اور پچھ گچھ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا تین دن اور تین راتیں مجھ پر تشدد کے نئے نئے آزار آزمائے گئے بجلی کی کرسی پر بٹھا کر اس وقت تک جھٹکے دیے گئے جب تک کہ میں بے ہوش نہیں ہو گیا تین دن کے بعد مجھے کوٹھری میں ڈال دیا گیا دن میں ایک بار کھانے کو تھوڑا بہت دے دیا جاتا میری حالت خراب ہو رہی تھی دو روز تک مجھ پر کوئی تشدد نہ کیا گیا میرے جسم کی اندرونی چوٹیں کچھ کچھ ٹھیک ہونے لگی تھی کہ مجھے کوٹھری سے نکال کر ایک اور ٹارچر سل میں لے گئے بھارتی میجر وہاں پہلے سے موجود تھا سٹریچر پر آپریشن کی مختلف چھوڑیاں اور قینچیاں پڑی تھی انہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ آج شاید میری زندگی کی آخری رات ہو بھارتی میجر کے ساتھ دو حوالدار بھی تھے مجھے زمین پر بٹھا دیا گیا بھارتی میجر کہنے لگا میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں اگر تم نے میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دیے تو تمہیں اسی کوٹھری میں شوٹ کر کے تمہاری لاش باہر گندے نالے میں پھینک دی جائے گی پھر اس نے گھڑی دیکھی اور بولا اس وقت رات کے گیارہ بج رہے ہیں میں پورے پندرہ منٹ بعد دوبارہ آؤں گا اتنی دیر میں تم سوچ سمجھ لو اتنا کہہ کر بھارتی میجر دونوں فوجیوں کے ہمراہ باہر نکل گیا کوٹھری کے دروازے کو باہر سے تالہ لگانے کی آواز آئی اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی میں سمجھ گیا کہ میری زندگی صرف پندرہ منٹ باقی رہ گئے ہیں کیونکہ مجھ سے میجر نے جو پوچھنا تھا وہ میں نے اسے کبھی نہیں بتانا تھا اور اس ڈوگرا میجر کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اس سے پہلے کئی ایک واقع ہوئے تھے کہ بھارتی فوجی کشمیری مجاہدوں کو پکڑ کر لے گئے ان سے پچھ گچھ کرتے رہے جب انہوں نے زبان نہ کھولی اور اپنے ساتھی حریت پسندوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو انہیں وحشیانہ عذیتیں دے کر شہید کر دیا میں نے اسی حالت میں اندازے سے قبلہ روح ہو کر اپنا سر خدا کے حضور سجدے میں ڈال دیا اور خداوند کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور جمیلہ کی شکل سامنے آ گئی میں نے اس سے بھی کہا کہ میری وجہ سے اسے جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور میری مات کے بعد آگے اٹھانی پڑیں گی اس کے لیے وہ مجھے معاف کر دے میری آنکھیں بھیگ گئیں میں فرش پر دو زانو ہو کر بیٹھا خدا کو یاد کر رہا تھا کوٹھری میں بل بروشن تھا اچانک مجھے سرسراہٹ کی آواز آئی میں نے دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ آواز اسی طرف سے آئی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالے سیاہ رنگ کا ایک بچو دروازے کے سراخ میں سے داخل ہو کر دیوار کے ساتھ ایک طرف کو جا رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا نے میری دعا قبول فرمالی ہے سامپ کے زہر سے میری کائی پلٹ جاتی تھی اور میں انسان سے سامپ کے روپ میں تبدیل ہو جاتا تھا بچو کے زہر کا مجھے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا لیکن بچو اور سامپ کے زہر میں زیادہ فرق نہیں تھا ہو سکتا تھا اس کا زہر بھی میری کائی پلٹ دے اور مجھے آنے والے عذاب سے نجات مل جائے اس وقت دوسرا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا یہ ڈوبتے کو تن کے کا سہارا تھا میں نے لپک کر بچو کو پکڑ لیا بچو نے فوراں میرے ہاتھ پر ڈس دیا میرے جسم میں درد کی شدید ٹیس اٹھی بچو میرے ہاتھ سے گر گیا میں درد کی شدت سے دوہرہ ہو گیا مجھے جھٹکہ سا لگا میں درد کی تکلیف بھول گیا تھا دل میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی کبھی میں ان جھٹکوں سے گھبرا جاتا تھا اب یہ جھٹکہ جیسے میرے لیے نئی زندگی کا پیام لیا تھا مجھے دوسرا جھٹکہ لگا تیسرے جھٹکے کے ساتھ ہی میرا جسم ہلکا ہونا شروع ہو گیا زمین کی کشش میرے لیے ختم ہو رہی تھی پھر میری آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمکی اور دوسرے لمحے میں نے اپنے آپ کو مٹیالے رنگ کے چھوٹے سے سام کے روپ میں فرش پر کنڈلی مارے بیٹھے دیکھا مجھ پر اس وقت مسررت و انبسات کی جو کیفیت تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا میرے پاس اسے بیان کرنے کے الفاظ نہیں تھے میں سام کے جسم میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن انسانی ذہن سے سوچ رہا تھا مجھے باہر فوجی بوٹوں کی آواز سنائی تھی میں جلدی سے کونے میں جا کر چھپ گیا دروازہ کھلا اور وہی دوگرا بھارتی میجر دونوں فوجیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا جب مجھے نہ پایا تو شش درسہ ہو کر رہ گیا وہ کہاں گیا دونوں فوجی بھی حیران ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کوٹھری میں ادھر ادھر دیکھنے لگے بھارتی میجر نے چیخ کر کہا وہ فرار ہو گیا ہے اسے پکڑو دونوں فوجی دوڑ کر کوٹھری سے نکل گئے لیکن میں بھارتی میجر کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور میں نے اسے بالکل موقع نہ دیا جیسے ہی وہ مجھے دبی زبان میں گالیاں دیتا دروازے کی طرف بڑھا میں پیچھے سے اچھل کر اس کی گردن پر آ گیا اور اس کی شہرک پر ڈس دیا اس کی شہرک کو میں نے پہلے ہی سے اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرا زہر کسی کی شہرک میں داخل ہو جائے اور پھر وہ زندہ حالت میں کھڑا رہے بھارتی میجر جس نے درندہ بن کر مجھے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا دھڑام سے گر پڑا میں جانتا تھا کہ وہ اب کبھی نہ اٹھنے کے لیے گرا ہے میں کھلے دروازے میں سے رینگ کر باہر نکل گیا باہر شور مچ گیا تھا فوجی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے دو فوجی جیپیں ایک دوسری کے بیچے تیزی سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی میں اس فوجی چھاؤنی یا کیمپ سے نکل کر سڑک پر آ گیا رات کے سوا گیارہ بجے تھے بھارتی میجر نے کہا کہ وہ ٹھیک سوا گیارہ بجے واپس آئے گا اور وہ اتنے بجے ہی واپس آیا ہوگا مگر اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی مجھے کسی بھارتی فوجی یا بھارتی پولیس یا انٹیلیجنس کی کوئی پرواہ نہیں تھی بس خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی سانپ کے روپ میں ہی رکھے میں فٹ پاتھ کی دوسری طرف درختوں کے نیچے سے ہو کر رینگتا ہوا جا رہا تھا جال انتھر چھاؤنی کے سپیشل ٹارچر سیل سے نکلتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک بار جمیلہ سے ملنے ضرور پاکستان جاؤں گا آخر میں اس کا خامت تھا اور اس کے بھی مجھ پر حقوق تھے جن کو میں نے ایک طویل مدت سے نظر انداز کیا ہوا تھا ویسے بھی اس وقت مجھے اپنی بیوی جمیلہ کی محبت اور خبرگیری کی ضرورت تھی تاکہ میں کچھ وقت اس کے پاس گزار کر تازہ دم اور پوری طرح سے صحت مند ہو کر واپس کشمیر کے محاذ پر پہنچاؤں انسانی شکل میں ہوتا تو مجھے کئی طرح کے خواف لاحق ہوتے قدم قدم پر پکڑے جانے کا ڈر ہوتا خاص طور پر جبکہ میں جالن تھر چھاؤنی کی فوجی جیل سے فرار ہوا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی نہ جانے وہاں کتنے بھارتی فوجی افسروں کا کوٹ مارشل ہونے والا تھا ملٹری پولیس کی انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس نے سارے علاقے کو گھیر لیا ہوگا مگر میں سامپ کے روپ میں تھا اس روپ میں سوائے اس کے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کہیں میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر نہ کچلا جاؤں یا مجھے دیکھ کر لوگ لاتھیاں اور پتھر مار کر ہلاک نہ کر دیں اس کا میرے پاس ایک ہی علاج تھا کہ میں امریت سر کے بارڈر تک صرف رات کو سفر کروں دن کی روشنی میں کسی کھیت میں چھپ کر بیٹھا رہوں جالندھر امریت سر کے ایریا میں میں دو تین بار آ چکا تھا مجھے معلوم تھا کہ جالندھر شہر امریت سر سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے اور امریت سر سے آگے وہگا بارڈر زیادہ دور نہیں ہے جالندھر سے امریت سر تک کے چالیس میل ایک سامپ کے لیے رین کرتا ہے کرنا بہت مشکل کام تھا میں نے اس کا ایک حل ذہن میں سوچ لیا تھا سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا رخ امریت سر کی طرف ہے یا دلی کی طرف رات کے وقت شمال جنوب کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا دن کا وقت ہوتا تو میں سورج کو دیکھ کر مشرق اور مغرب کی سمتوں کا تائیون کر سکتا تھا جالندھر چھاؤنی کے ٹارچر سیل سے نکلنے کے بعد جس طرف میرا مو اٹھا میں اسی طرف چلا جا رہا تھا سڑک پر زیادہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی آس پاس کوٹھیوں میں روشنی دکھائی دے رہی تھی ویسے میں سامپ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا میں رنگتے رنگتے کافی دور نکل آیا میں تیزی سے رنگ رہا تھا صرف اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا کی سرحد کے اندر ہی انسانی شکل میں واپس آ جاؤں یہ بات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی میں اپنے سامپ ہونے کی حیثیت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے انڈیا کا بارڈر کروس کر کے پاکستان میں داخل ہو جانا چاہتا تھا سڑک ایک بارونق علاقے میں داخل ہو گئی یہاں سڑک کشادہ تھی درمیان میں گرین بیلٹ تھی جس کے اوپر مرکری لائٹس کے کھمبے لگے ہوئے تھے لائٹس روشن تھی میں کنارے کنارے چھپ کر رینگ رہا تھا ایک جگہ سینما ہاؤس کی شاندار امارت کے باہر کسی انڈین فلم کے بڑے بڑے رنگین بورڈ لگے تھے اندر رات کا آخری شو چل رہا تھا اس وقت مجھے امرت سر جانے والی کوئی بس یا لاری بھی نہیں مل رہی تھی ہو سکتا تھا اس وقت دلی یا کلکتے سے کوئی ٹرین آ رہی ہو جو امرت سر جاتی ہو میں اس کی چھت پر بیٹھ کر امرت سر پہنچ سکتا تھا کیونکہ ریل گاڑیاں رات کو بھی آتی جاتی رہتی تھی اب مجھے ریلوے سٹیشن کی تلاش تھی کسی سے میں یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ریلوے سٹیشن کس طرف ہے مجھے خود ہی اندازے سے معلوم کرنا تھا اور ریلوے سٹیشن کی سب سے بڑی نشانی سگنل کی لال سبز بتی ہی ہو سکتی تھی اتنی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا رخ دلی کی طرف نہیں ہے اور میں امرت سر کی طرف ہی جا رہا ہوں میں کشادہ سڑک پر سے گزر کر ایک گنجان سڑک پر آ گیا یہاں آتے ہی مجھے ریلوے انجن کی سیٹی کی آواز آئی میرے تنے مردہ میں جیسے جان پڑ گئی میں اس آواز کی سمت ہو گیا ریلوے انجن کی آواز دو تن بار آئی اس نے مجھے سٹیشن کا راستہ دکھا دیا سڑک چھوڑ کر میں کھیتوں میں گز گیا ان کھیتوں میں آتے ہی مجھے کچھ فاصلے پر سگنل کی کئی ہری اور لال لال بتیاں دکھائی دیں میں ان کی طرف جتنی تیز رنگ سکتا تھا رنگنے لگا آخر میں ریلوے یارڈ کی پٹڑیوں میں سے ہوتا ہوا پلیٹ فارم کی جہاں ڈھلان شروع ہوتی تھی وہاں آ کر ایک طرف چھپ گیا دو تین آدمی کلی کے سر پر سامان رکھواتے آ رہے تھے جب وہ چلے گئے اور پلیٹ فارم خالی ہو گیا تو میں پلیٹ فارم کی ڈھلان پر چڑ گیا یہاں ایک بورڈ لگا تھا جس پر انگریزی اور ہندی میں جال اندھر کینٹ لکھا ہوا تھا پلیٹ فارم پر آگے جا کر کچھ مسافر اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے تھے کلی بھی چل پھر رہے تھے دو چار پولیس کے سپاہی بھی نظر آئے مگر مجھے ان سے محتاط رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ امرت سر جانے والی گاڑی کب اور کس پلیٹ فارم پر آ رہی ہے یہ مسئلہ ایک کلی نے حل کر دیا میں پلیٹ فارم میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا کہ کسی نے کلی سے امرت سر جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا سکھ کلی نے اسے بتایا کہ جنتہ ایکسپریس تھوڑی دیر بعد آنے والی ہے وہ امرت سر جائے گی جس مسافر نے کلی سے ٹرین کے بارے میں پوچھا تھا میں نے اس پر نظریں جمع دی مجھے معلوم تھا کہ اب وہ اس پلیٹ فارم پر جائے گا جہاں امرت سر جانے والی جنتہ ایکسپریس آ رہی ہے مسافر وہیں پلیٹ فارم پر اپنے سامان کے ساتھ بیٹھ رہا اس کا مطلب تھا کہ امرت سر جانے والی ٹرین اسی پلیٹ فارم پر آ رہی تھی ٹرین کوئی ایک گھنٹے کے بعد آئی میں ٹرین کی دوسری طرف ریلوے لائن میں اتر گیا جب ٹرین پوری طرح سے رک گئی تو اس کے پئیوں پر رنگتا ہوا آخری ڈبے کی چھت پر جا کر لیٹ گیا میں ڈبے کی چھت سے بلکل چمٹ گیا تھا تاکہ پلیٹ فارم کی روشنی میں مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے ٹرین جالندھر چھاؤنی میں تھوڑی دیر ہی ٹھہری اور چل پڑی اس کے بعد جالندھر شہر کے سٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رکی اور امریت سر کی طرف فراتے بھرنے لگی رات کے ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہوگا جب ٹرین جالندھر شہر سے روانہ ہوئی راستے میں وہ کسی جگہ بھی نہ رکی اور کوئی گھنٹا سوا گھنٹے بعد امریت سر کے سٹیشن پر پہنچ گئی یہ ٹرین اس کے آگے نہیں جاتی تھی میں مسافروں کی آنکھ بچا کر ٹرین سے اتر گیا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ واہگا بارڈر کی طرف رینگنا شروع کر دیا رات کا وقت تھا چاروں طرف انتھیرا تھا مجھے علم تھا کہ یہ ریلوے لائن واہگا تک جاتی ہے جو پاکستان میں ہیں میں کچھ دور جا کر ریلوے ٹریک سے اتر کر کھیتوں میں آ گیا یہاں کافی دور تک رینگتا چلا گیا پھر خیال آیا کہ کیوں نہ بارڈر کی طرف جانے والی سڑک پر چلا جاؤں وہاں کسی نہ کسی ٹرک یا گاڑی پر موقع دیکھ کر چڑ جاؤں اور بارڈر پر پہنچ جاؤں واگا جانے والی سڑک کی روشنیاں میری بائیں جانب نظر آ رہی تھیں میں کھیتوں میں سے ہوتا ہوا سڑک پر آ گیا سڑک پر سے وقفے وقفے کے بعد ٹرک گزر رہے تھے ان میں فوجی ٹرک زیادہ تھے ایک جگہ سڑک کے کنارے میں نے ایک جیپ کو رکھتے دیکھا وہاں ایک کھوکا تھا جیپ کا رخ واگا بارڈر کی طرف تھا میں تیزی سے جیپ کے پاس آ گیا جیپ کا ڈرائیور کھوکے پر سے سگرٹ خرید رہا تھا میں دوسری طرف سے ہو کر جیپ کی چھت پر چڑھ کر اس سے چمٹ گیا ڈرائیور نے سگرٹ کا پیکٹ لے کر جیب میں ڈالا اور جیپ میں آ کر بیٹھ گیا جیپ سٹارٹ کی اور وہ بارڈر کی طرف چل پڑی جیپ سڑک پر دیر تک چلتی رہی راستے میں بائیں جانب ایک بہت بڑا سکھوں کا گردوارہ بھی آیا کچھ کارخانوں کی روشنیاں بھی نظر آئیں ایک جگہ سڑک کے دونوں جانب دکانیں تھیں جو بند تھیں شاید یہ اٹاری کا قصبہ تھا اس کے بعد بارڈر کی انڈین کسٹم چیک پوسٹ آ گئی جیپ یہاں ایک طرف رک گئی میں نے جیپ کی چھت پر سے جائزہ لیا کچھ فاصلے پر بارڈر کا گیٹ تھا جہاں انڈیا کا جھنڈا لگا تھا اور گارڈ کھڑے تھے کسٹم آفیس میں روشنی ہو رہی تھی ایک سکھ باہر نکل کر سامنے کسی کو آواز دے کر بلا رہا تھا دوسری طرف کچھ فاصلے پر تیز روشنیوں میں مجھے پاکستان کا پرچم لہراتا نظر آیا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا یہ میرے پیارے وطن پاکستان کا پرچم تھا جس کے سائے میں ہم لوگ امن اور خوشحالی کے زندگی بسر کر رہے تھے جہاں پہنچنے کے بعد مجھے کسی سی آئی ڈی کسی ملٹری انٹیلیجنس کا ڈر خوف نہیں تھا میں جیب کی چھت سے اتر آیا اور کسٹم آفیس کی پچھلی دیوار کی طرف نکل کر پاکستان کی سمت چل پڑا وہاں کانٹے دار تاروں والی دیوار بنی ہوئی تھی میں اس کے نیچے سے گزر کر پاکستان کی سرزمین پر پہنچ گیا یہاں آتے ہی مجھے جمیلہ کے جسم کی خوشبو محسوس ہوئی یہ میرے وطن میری عزت میری آبرو کی خوشبو تھی میں نے بے اختیار ہو کر پاکستان کی مٹی کو چوم لیا اور دیر تک پاکستان کی مٹی میں اپنا سر ڈالے رکھا اس کے بعد لاہور جانے والی سڑک سے ذرا ہٹ کر کھیتوں میں سے لاہور کی طرف چل پڑا میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے پیارے وطن میں انسانی روپ میں داخل ہونے کی بجائے ایک سامپ کی شکل میں داخل ہو رہا تھا یہ بات مجھے کسی حالت میں بھی گوارہ نہیں تھی میں اس منحوس قصے کو توہمات اور دیوی دیوتاؤں کے جھوٹے بطوں کے دیز بھارت کی سرزمین پر ہی چھوڑانا چاہتا تھا لیکن یہ بات میرے اختیار میں نہیں تھی میں جمیلہ کے گھر سامپ کی شکل میں نہیں جانا چاہتا تھا میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس عذاب سے نجات حاصل کر کے رہوں گا اپنے وطن کی ہوا اور مٹی نے میرے اندر ایک نئی طاقت ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کفر کی بڑی سے بڑی طاقت کو پاش پاش کر سکتا ہوں میں نے اپنے خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا دل میں کلمہ شریف پڑھا اور میرا رخ اپنے آپ ایک طرف ہو گیا میں نے بہت کوشش کی کہ رخ شہر کی طرف کروں لیکن کوئی طاقت مجھے سڑک سے ہٹا کر ایک طرف لے جا رہی تھی کچھ دور رنگتے رہنے کے بعد مجھے ایک مسجد دکھائی دی جس کی گمبد اور مینار سبز روشنی کے نور میں جگمگا رہے تھے میں بے اختیار ہو کر مسجد کی طرف بڑھا مسجد خالی تھی ابھی صبح کی ازان میں کچھ دیر تھی میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر اس جگہ آ گیا جہاں نمازی اپنی جوتیاں اتار کر رکھتے تھے آگے مسجد کا اونچا سہن شروع ہوتا تھا میں جوتیوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گیا اور میں نے اپنا سر مسجد کی محراب کی طرف چھکا دیا میرے دل میں کلمہ پاک جاری ہو گیا میں کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا اور میرا انسانی احساس مجھے محسوس کروا رہا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں میں نے اپنا سر غازیوں کی جوتیوں والی جگہ پر لگا دیا اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے اس عذاب سے نجات دلا اس کے بعد مجھ پر غنودگی کی حالت تاری ہو گئی خدا جانے میں جاگ رہا تھا کہ سو رہا تھا جس عالم میں تھا اس عالم کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی اچانک مجھے ایک چھٹکے نے جگہ دیا میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میں سانپ نہیں تھا بلکہ کرمداد تھا اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا یقین کریں اس وقت مجھ پر ایسی رقت تاری ہو گئی کہ میں مسجد کے سہن میں سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا میں دیر تک روتا رہا آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے جب ذرا آنسو تھمے تو میں جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوا وضو کیا اور قبلہ روح ہو کر دو نفل شکرانے کے ادا کیے ہر بار جب میرا سر سجدے میں جاتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور میں بلک بلک کر رونے لگتا اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رونے سے میرے نفل صحیح طرح سے ادا نہیں ہوئے تھے میں نے دوبارہ وضو کیا اور اپنے آپ پر پورا ضبط کر کے ایک بار پھر شکرانے کے نفل ادا کیے اور الٹے پاؤں مسجد سے باہر نکل آیا باہر آتے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا پاکستان کے نورانی آسمان پر ستاروں کے سفید اور نیلے پھول ہیرے جواہرات کی طرح جگمگا رہے تھے پچھلے پہر کی خوشکوار ہوا چل رہی تھی جس میں میرے وطن پاک کی مٹی اور اس کے کھیتوں پھلوں اور پھولوں کی خوشبو تھی میں نے بے اختیار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور واہگا سے لاہور شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گیا میں نے جیکٹ کی جیبوں کو ٹٹولا میری جیب میں کچھ نوٹ پڑے تھے میں نے باہر نکال کر کھمبے کی روشنی میں دیکھا وہ پچاس پچاس کے پاکستانی کرنسی کے دو نوٹ تھے یا خدا یہ نوٹ کہاں سے آ گئے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مجھے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت تھی اتنے پیسوں میں میں جمیلہ کے پاس چہلم پہنچ سکتا تھا اور اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے تھوڑی سی مٹھائی بھی لے جا سکتا تھا واہگا کے ایک بس ٹاپ پر میں نے ایک بس کھڑی دیکھی بس میں روشنی نہیں تھی اس کا ڈرائیور چھت پر سے سگٹ پیتا اتر رہا تھا میں نے اسے پوچھا کہ یہ بس لاہور جائے گی اس نے نیند بھری آواز میں جواب دیا ایک گھنٹے بعد جائے گی میں ڈرائیور کی اجازت سے بس کے اندر جا کر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی میں اونگھنے لگا اور پھر سو گیا آنکھ کھلی تو باہر میرے پیارے وطن کے کھیتوں میں تلو ہوتے ہوئے سورج کی سنہری روشنی کا نور پھیل رہا تھا اور کنڈکٹر مجھ سے ٹکٹ کے پیسے طلب کر رہا تھا میں نے ٹکٹ لے لیا لاہور شہر کے مکانوں بازاروں کھیتوں اور مسجدوں اور لوگوں کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہسپتال سے صحتیاب ہو کر اپنے گھر اپنے بہن بھائیوں کے پاس آ گیا ہوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہر ایک کو سلام کر کے اس کے گلے لگ کر ملوں بس نے مجھے سٹیشن کے پاس اتار دیا لاہور سٹیشن سے میں ایک گاڑی میں سوار ہو کر جہلم پہنچ گیا ایک دکان سے کچھ پھل خریدے اور اپنی بیوی جمیلہ کے گھر چل پڑا میرا دل خوشی سے جیسے اچھل رہا تھا جمیلہ کے گھر والے مجھے دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئے پھر مجھ سے لپٹ گئے جمیلہ دوسرے کمرے سے دوڑ کر آئی میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ خوشی کے آنسو تھے تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری مجاہد سیریز اپنے اختتام کو پہنچی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری سیریز پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھئے اللہ حافظ